اسلام علیکم میں ابھی ڈیوٹی کر کے گھر جا رہا تھا کہ مجھے امرجنسی کے باہر پتھانوں نے جاتے ہو دیکھ میں مجھے فوراں فون کیا کہ آپ نے گاری میں دیکھا ہے تو ہمارا مریض امرجنسی آ رہا ہے نیچے میڈیکل امرجنسی تو آپ اس کو آ کے داخل کروا دے میں کہہ ایر آپ امرجنسی میں جا کے چیک اپ کرواؤ اگر پیشنٹ داخل والا ہوا تو وہ داخل کر لے کے تو مجھے وہ کہتا ہے نہیں جناب مریض بارہ بچے نے انہوں داخل کر رہا ہوں میں کہہ یا داخلی کی بنیاد بچوں پہ تو نہیں ہوتی کہ جس کے زیادہ بچے ہوں گے اس کو داخل کر لیں گے اگر مریض داخل والا ہوگا تو اس کو داخل کریں گے خیرہ اب انہوں میری زبردستی گاری ابھی میں نے پارکی میں لگائی جا کے دیکھتا ہوں ان کا مریض داخل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر آؤ لے جناب میں جا رہا ہوں اب امرجنسی مریض کا اللہ کرے بھلا ہی ہو جائے مریض کو میں نے پہلے خود دیکھا ہے اس کی ڈیٹیل ہسٹری لی ہے اس کا تھوڑا معینہ کیا ہے پھر وہاں پر جو موجود تھے کنسلٹن ڈاکٹر شہزاد حفیز یہ ایس پرسن انہوں نے مریض کو ڈیٹیل سے دیکھا ہے امریض ان کی حاضر میں تھا تو لہذا میں بے فکر ہو کر واپس گھر کی طرف نکل پر جی پیشن اپ میڈیکل امرجنسی میں موجود ہے جو اون ڈیوٹی ڈاکٹر سے وہ بہت ہی اچھے تھے ڈاکٹر شہزاد حفیز ان کا نام ہے بہت ہی اچھے کنسلٹن ہے انہوں نے بولا کہ ابھی مریض کے مزید ٹیسٹ وغیرہ کروائیں گے سینے کا سیٹی سکین بھی کروائیں گے پھر اگر پیشن کو داخل کرنا پڑا تو داخل کریں گے ابھی حالات اس کے داخلے والے ہیں کہ مریض کو ٹی بی کا مسئلہ آ رہا ہے نمونیاں یا ٹی بی وہ بھی اس کا نا ڈیاغنوسز کریں گے اللہ کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج میری عزت بچ گئی اور پیشن کو پورا پروٹوکول بھی ملا اور امورید ہے کہ وہ داخل بھی ہو جائے گا اگر اس کی رپورٹر میں اس طرح کا مسئلہ آیا یہ بٹھان اصل میں نا یہ میرے دوست ہیں یہ شادمان میں چاچائے وغیرہ کا کام کرتے ہوٹے ہیں تو میں ان کے پاس کافی کوئی آٹھ دس سالوں سے چاہے پینے جاتا ہوں تو میں کہلے اگر میں ان کو مریض کو نیچے امرجنسی لے کر جاتا اور وہ پروٹوکول نہ ملتا ہے یا بریز کو سہی طرح کوئی دیکھتا نہ یا مجھے کوئی لیفٹ نہ کرواتا جو کہ ہوتا ہے تو میری بری نا شرمیندگی کا باعث تھا میں امبیرس ہوتا ہوں اور آر سے کچھ سال پہلے میرے پاس میرے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا یہ ان کا ایک پیشن تھا میں ان کے پاس چاہے پینے کیا تھا شادمان تو انہوں نے بولا ہے کہ ڈرسر یہ لڑک ہے اس کی 18 سال عمر اس کا ناک ٹیر ہے تو براہ میرے پاس اس کا معاینہ کروا کے نے اس کا آپریشن کروا ساتھ دے یہ نا اُدھر سے آیا ہے سوات والی سائٹ سے میں کیونکہ یونگ ڈاکٹر تھا میں نے کہا جی حضور چلائیں جناب آپ تو ہمارے دوست ہیں ہمارے وہ ہیں کیا کہتے ہیں محبوب ہے ہمارے جی میں پھر پیشن کو لے کے اپنی میں گیا اینٹی والی میں تو میں نے جا کے وہاں پر اپنا پہلے تعرف کروایا جی میں ڈاکٹروں فلانے ریبارٹمنٹ میں ہوتا ہوں تو یہ میرا جاننے والا پیشن اس کی ناکہ مسئلہ آپ داخل کر کے اس کا آپریشن کر دیں کہتے ہیں یہ بھی تو ہمارے پاس وارڈ میں جگہ نہیں ہے پر یہ کہ ہم نہ اس کو مہینے کا ٹائم دیتے ہیں ان کو مہینے بعد آکے داخل کروائیں اور انشاءاللہ اس کا آپریشن ہو جائے گا میں نے بولا کہ مہینہ بہت زیادہ ٹائم ہے سر تھوڑا جلدی کا کر دیں میرا ریفرنس بھی ہے تو تھوڑا میرا بھی تھوڑا سویک بن جائے گا تو انہوں نے بولا نہیں دار صاحب آپ کو ڈاکٹر ہم آپ سے غلط بیانی نہیں کریں کہ ممکن ہی نہیں ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار پھر میں مریض کو بائل لائے اس کو پورا بتایا کہ مہینے تک آپ کا آپ کا آپریشن ہو جائے گا کہتا ہوں کہ دار صاحب آپ مہر ساتھ ہی چل کے آپ کا بہت شکریہ دو تین دن گودھرے تو میں نا این ٹی وارڈ کے آگے سے گودھر رہا تھا تو وہاں پر وہ بلرکا بیٹھا ہوا تھا اس کے ناک پر پٹی ریتنی بھری تو میں نے بولا یار آپ کو کیا ہوا ہے کہتا ہے دار صاحب میرا دی اپریشن ہو گیا میں کہا یار میں دو دن پہلے تمہیں چیک کروایا تیرا اپریشن تو نے کہا جی مہینے تک ہوئے گا کہتا ہے دار صاحب دوسری رہا چیک کروا کہ مہینے تا ٹائم لے کے دیتا ہے بندہ بار ٹوکن ہی لا رہا رہا ہے انہوں میں رویہ دیتا ہے ہزار انہیں میرا دیکھو تین چار دن جو پریشن کراتا ہے اب میں بڑا شرمنتا ہوا میں کہا یار میں چل کے گیا ہوں تو مہینے کا ٹائم مل رہا ہے جو بندہ بھائی ٹوکن لگاتا ہے نمبر لگاتا ہے ملیدوں کا درواتے کے بھائی کھڑا ہوتا ہوا پیٹی میں کہ یارہ ساڑنا پھر ہوتی اپروچ جاتا ہے تو اس لیے آج میں بڑا نہ پریشان ہو رہا تھا کہ یارہ اگر میں ملیز ابھی میڈیکل امرجنسی میں نہ وہ صحیح تنا دیکھتے ہیں ایڈمیٹ نہ کرتے ہیں یا لکھنا کرواتے ہیں تو یار میری جو تھوڑی بہت عزت تھی وہ بھی ان کے سامنے ختم ہو جائے ہیں میں بہت بہت شکیہ دا کرتا ہوں میڈیکل امرجنسی مجھے تمام ڈاکٹروں کا خاص طور پر کنسلڈنٹ آکتر شہداد حفیظ صاحب کا کہ انہوں نے ملیز کو بساتے خود اچھی طرح دیکھتا ہے ڈیاغنوسیز بھی بتایا ہے اور جو ان کا ٹریٹمنٹ پلان ہے وہ بھی ملیز کو بتایا ہے ملیز بہت مطمین ہے فیلال وہ امرجنسی میں مجھوڑ ہے اللہ ملیز کو صحیح دے آمین